اسلام علیکم ناظرین آپ سبی کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے بلکلی خاص پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں شیخ قفات اللہ سنابلی صاحب آئیے ہم بلا کسی تاخر ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور شیخ سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیخ آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا شیخ آج اس پروگرام میں جو ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال تعاون سے متعلق ہے یہ تعاون ہے کیا کسے کہتے ہیں الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ عباد دیکھیں تعاون ایک طرح کی بیماری ہے لیکن علماء کی جو کتابیں ہیں اس میں تعاون کا لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے وہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے ذکر حدیثوں میں بھی ہے جی اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں مرنے والا شہید ہوتا ہے بہت ساری حدیث ہیں اس کے تعلق سے تو وہ تعاون ایک خاص قسم کی بیماری ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں جناتوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اس بیماری کے ساتھ ان کا بھی ایک کردار ہوتا ہے تو وہ جو خاص قسم کا تعاون ہے اور وہ بھی ایسے فیلنے والے بیماری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں وہ حدیث ہیں یہ خاص تعاون ہے جی دوسرا تعاون کا ایک استعمال ایبی علماء کیاں کہ دوسری جو عبائی بیماری ہیں ان کو بھی مجازن تعاون کہہ دیا جاسا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان بیماریوں کو بھی اگر تعاون کہہ دیا گیا تو وہ بھی اس تعاون کی طرح سے ہے جو حدیث میں جس کا ذکر ہوا تو تعاون دو طرح کا ہے ایک تو خاص تعاون جس کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ اس میں جنات کا ملدخل ہوتا ہے اور حدیث آئی ہے کہ اس میں مرنے والا شہید ہوتا ہے اور حدیث آئی ہے کہ یہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا تو یہ جو تعاون ہے یہ خاص قسم کا تعاون ہے اس کی خصوصیات ہے لیکن دوسری جو عبائی بیماریاں ہیں ان پر بھی تعاون کا اطلاق علماء نے کیا ہے یعنی ان کو بھی تعاون کہا جاتا ہے اچھا یہ کرونا جو ابھی بہت زیادہ عام ہے تو کیا یہ کرونا بھی تعاون کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں اس کو دیکھیں کرونا کو تعاون کا نام دینے سے پہلے جو میں نے بھی آپ کے سانے بتایا اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایک جو خاص قسم کا تعاون ہوتا وہ کرونا نہیں نہیں ہے صحیح جس تعاون کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ جنات کا مندخل ہوتا ہے اس میں مرنے والا شہید ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا تو یہ کرونا اس طائب کا تعاون نہیں ہے لیکن کرونا ایک وبائی بیماری ہے اور ہم اہل علم کے ہاں یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وبائی بیماریوں پر بھی تعاون کا اطلاق کیا ہے تو کوئی مجازن کہے دے یہ بھی تعاون کی طرح بیماری ہے لیکن حقیقت میں یہ تعاون نہیں ہے یہ ایک الگ قسم کی بیماری اس کو تعاون نہیں کہہ سکتا اچھا شیک اسی میں ایک اور سوال میں اٹھ کرنا چاہوں گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تعاون جو ہے یہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرونا یہ بھی تعاون کی ایک شکل ہے تو کرونا مدینہ میں کیسے داخل ہو گیا تو کیسے اس کو سمجھا جائے دیکھیں کرونا حقیقت میں تعاون نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ذہن رکھیں اور اس سے بھی پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا حدیث میں ہے کہ تعاون مدینہ میں داخل نہیں ہوگا بات اجنے کہا ہے بلکل صحیح لیکن کچھ لوگوں نے اس حدیث کہہ یہ مطلب سمجھ لیا کہ کوئی بھی وبائی بیماری مدینہ میں داخل نہیں ہوگی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ ایسے سوال کرتے بھی دیکھتے ہیں اور یہ مانتے بھی نظر آتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی بھی وبائی بیماری نہیں ہو سکتی پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر یہ کرونا کہاں سے وہ پہنچ گیا جبکہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں کہ مدینہ میں وبائی بیماری نہیں ہو سکتی مدینہ میں بہت پہلے بھی وبائی بیماریاں تھی اللہ کے نبی حس fishermen کے زمانے میں بھی تھی وبائی بیماریوں کا مدینے میں ہونے سے انکار کسی بھی روایت میں نہیں ہے ہاں تعاون کے بارے میں ہے کہ وہاں تعاون داخل نہیں ہوگا یعنی وہ حدیث تعاون کے ساتھ خاص ہے وہ خاص قسم کا تعاون ہے جو حدیثوں میں مذکور ہے جس میں جنات وغیرہ کا عمل دخل ہوتا ہے تو اس تعاون کے بارے میں یہ ذمہ داری لی گئی ہے کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اس کی وہاں تک انٹری نہیں ملے لیکن دوسری عبائی بیماریاں جن کو گرچر علمان نے تعاون کہا ہے وہ وہاں پہ جا سکتا ہے مجازن جس کو تعاون کہا اور کرونا تو آج کی بیماری ہے اس پر علمان نے تعاون کا اطلاق بھی نہیں کیا اس پر تعاون کہا یعنی وہ خاص تعاون نہیں ہے ہاں وہ خاص تعاون ہے تو یہ وہ تعاون ہے ہی نہیں کوئی مر جاتا ہے تو کیا وہ شہید ہوگا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وبائی بیماری میں جو مبتلا ہو کر مر جائے وہ شہید کہا جائے گا دیکھیں بہت ساری بیماریوں کے تعلق سے ملتا ہے کہ اس میں کوئی فوت ہوا تو شہید کہلائے گا جیسے تاؤن کے بارے میں ملتا ہے ایسے جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جائے اس کے بارے میں ملتا ہے ایسے ہی کسی حادثے میں کوئی فوت ہو جائے کسی پہ دیوار گل گل گیا ایسے کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گیا تو ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو حادثاتی اموات ہوتی ہیں یا بڑی بڑی بیماریوں میں جو لوگ مرتے ہیں ہم سب کے بارے میں دیکھتے ہیں حدیثوں میں کہ ان کو شہید کہا گیا تو کرونا کو بھی ان بیماریوں پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ کرونا بھی اسی طرح کی ایک خاص بیماری ہے اور بیماریاں دیکھیں قیامت تک نہیں نہیں آتی رہیں گی اور جو نصوص ہیں وہ تو صرف چندی بیماریوں کے بارے میں ہیں لیکن بعد میں اگر کوئی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو اس سے مشابت رکھتی ہیں یا اس طرح کی تکلیف اس میں بھی ہوتی ہے تو ہم ان بیماریوں کو ان بیماریوں پر قیاس کرتے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان بیماریوں میں مرنے والا بھی انشاءاللہ شہید ہے شیخ وہ اصل میں وہ خاص تاؤن کے تعلق سے ہے تو یہ تو عام تاؤن ہے دیکھیں خاص تاؤن کے بارے میں ہے اگر صرف اسی کے بارے میں ہوتا کہ اس میں مرنے والا شہید ہے تو وہ بات ٹھیک تھی کہ ہم کسی اور پر اس کو فٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی بہت ساری بیماریوں کے بارے میں ہیں تو جن بیماریوں کے تعلق سے آیا ہے اس بیماری میں مبتلا ہو کر اگر کوئی مرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے جب کرونا کا تذکرہ نہیں ہے تو اس کو کیسے اس سے جوڑیں گے کرونا کا تذکرہ نہیں ہے لیکن اس میں جو نشانیاں پائی آتی ہیں جیسے کہ پیٹ کی بیماری سے کوئی مر گیا پیٹ کی بیماری میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جی جی یعنی آج ایک سے ایک بیماری ہے پیٹ کی جسے کڈنی خراب ہو گئی پیپڑا خراب ہو گیا آت خراب ہو گئی تو سب اس میں شامل ہو جائے گا بلکہ یہ پیٹ ہی تو اصل جڑ ہے بہت ساری بیماریوں کو پیدا کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اپنے بستر پر کسی بیماری سے مرا ہوگا شہدہ کہیں گے کہ دیکھو یہ تو ہماری طرح سے مرا ہے اس لئے اس کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اور جو اپنے بستروں پر مرے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ ہماری طرح سے مرا ہے تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اجراب میش کر کے دیکھو کہ ان کے جو زخم کیسے ملتے ہیں اگر ان سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو ملا دو تو اس حدیث سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہم اس معاملے میں ایسے بیماروں کو ان کے ساتھ ملا سکتے ہیں شہادت کی معاملے میں جن کو شہید کہا گیا تو اگر تاؤن ایک خاص قسم کی بیماری وہاں شہید کہا گیا اگر بعض صرف وہیں تک ہوتی تو اس میں چونکہ ایک جناتوں کا کردار بھی اتائے گا ہم اس کو کہیں اور اپلائی نہیں کرتے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترہ ترہ کی بیماریوں کے بارے میں بات مل لیے حتیٰ کی بیماری تو جانے دیجئے کوئی آدمی اپنے دیفع میں لڑتے ہوئے مارا گیا اپنی جان بچانے کے لیے دین بچانے کے لیے اپنا سامان بچانے کے لیے اس کو بھی شہید کے لیے گیا اچھا یہاں پہ یہ وضاحت بھی آ جائے کہ وہ شہید یا شہادت جو اللہ کے راستے میں آدمیوں کو ملتی ہے اور یہ جو بیماریوں میں آدمی یہ تو بہت واضح ہے بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں بلکل یہ واضح ہے اور لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے یہ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک شہادت حقیقی ایک شہادت حقیقی تو شہادت حقیقی کہتے ہیں جو میدان میں آدمی لڑتی ہوئے اس کے لئے احکام بھی الگ ہیں بلکل اس کے حکامات بلکل الگ ہیں کہ اس کو آپ بغیر گسل کے دفن کر سکتے ہو بغیر جنازہ کے دفن کر سکتے ہو انہی کپڑوں میں آپ ان کو دفن کر سکتے ہو یہ فرق بہت سائے لوگ نہیں رکھتا لیکن یہ جو اپنے بستروں پر مرتے ہیں بیماریوں میں ڈوب کے دیوال کی نچہ کے مر گئے ان کو بھی شہید کہا گیا لیکن یہ شہید حکمی ہے حقیقی نہیں اس لئے ان پر اس شہید کے احکامات لاغو نہیں جزاک اللہ خیر بہت شکریہ کئی اہم بڑی مفید باتیں ہمارے سامنے ہیں ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے تعاون کی حوالے سے کرونا کے حوالے سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے رکھیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی شیخ کو جزای خیر دے اور ہم سبوں کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ